شاہتار پر ہر آنے رحمت کی نظر رکھنا شاہتار پر ہر آنے رحمت کی نظر رکھنا کرے دن رات سنت کی خدمت یا رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا نبی اللہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک بھیجا اللہ عزو جل اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے اور جو مجھ پر دس بار درود پاک بھیجے اللہ عزو جل اس پر سعو رحمتیں نازل فرماتا ہے اور جو مجھ پر سعوبار درود پاک بھیجے اللہ عز و جل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے آزاد ہے اور قیامت کے دن اس کو شہیدوں کے ساتھ رکھے گا صلو علی الحبیق صلو اللہ تعالی علی محمد ماشاءاللہ آج بڑی سعادت کی بات ہے کہ ملک بھر کے بلکہ شاید دنیا بھر کے جامعات المدینہ کے طلباء کرام اور طالبات اپنے اپنے طور پر مدنی چینلز پر اپنے اپنے جامعات المدینہ میں اس وقت سن رہے ہوں گے اساتیزہ کرام بھی سن رہے ہوں گے ماشاءاللہ مجھے بھی حاضری کی سعادت مل رہی ہے صلو علی الحبیق صلو اللہ تعالی علی محمد آج میں نے موضوع یہ منتخب کیا تھا توازو آجزی کیونکہ ہم لوگ آجزی تو کرتے ہیں ہمارا طبقہ تو ہم فقیر ہیں حقیر ہیں آقر العباد ہیں ذرہ بے مقدار ہیں سخت گناہگار ہیں مگر کوئی ہمارے مزاد کے شلا بات کرے نہیں ہاں خبردار پھر ہم بتائیں گے ہم کیسے حقیر ہیں اور کیسے فقیر ہیں ہماری زبان اور ہمارا دل ان دونوں میں ہم آہنگی نہیں ہو پاتی ہم بندے آجز زبان سے ہیں اور اندر سے کیا کہنا چاہیے یعنی کہ جس طرح کا انداز ہے ہمارا کہ تکبر کے سارے ریکارٹ توڑ دیں اس سے ہم کو جب غصہ آئے ہمارے مزاد کے خلاف کوئی بات کر دیں تو اب اس لیے وہ کہ ہم کو حقیقت میں آجزی کیا ہے یہ سمجھنا چاہیے اگر ہم زبان سے اپنے آپ کو حقیر اور وغیرہ وغیرہ کہتے ہیں اور اگر دل اس کی تائید نہیں کر رہا تو پھر نہ کہا جائے کہ یہ پھر نفاق کی ایک صورت ہے نعوذ باللہ نفاق بھی ہے ریا بھی ہے آپ کے دلوں کو یہ کتنی آجزی کرتا ہے بعض بزرگوں سے یہ منقول ہے کہ وہ جو سب کے سامنے آجزی کے الفاظ کہے اس کو انہوں نے ریا میں شمار کیا یہ مطلب اپنا لوگوں کے اندر مقام بنا رہا ہے وہ واقعی جو بار بار آجزی کے الفاظ کہتا ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں ہاں بڑے ماشاءاللہ بڑے متوازم عزاج ہیں ایک بار کوئی کات گھنٹے ان کے ساتھ کوئی گزار لی یا تھوڑا تو سفر کر لے تو پتا چلیا کہ حضرت میں کتنی آجزی ہے تجربہ ہو جائے ماحول بڑا عجیب و غریب ہے تو اللہ کرے کہ ہمارے دل اور ہماری زبان نے یک آواز ہوئے دونوں ایک دوسرے کا ساتھ تھے وہ زبان سے جو نکلے اسے دل ہمارا اچھا ہو لیکن مصیبت یہ کہ زبان سے جو نکلتا ہے دل اس کے تعلق سے بہت برا ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آجزی کو نہیں جانتا جب کوئی آپ کو پکارتا تو جواب لبائک ہے نا بھلے چھوٹا پکارے بڑا پکارے مطلقہ نے لبائک اب لبائک کے معنی کیا ہے حاضر ہو ہم ہاں ہاں بیٹھ جاؤ بتاتا ہوں ہم کو کوئی پکارتا ہمارا لے جائیے اب ظاہر ہے کہ ہم جب یہ لے جا استعمال کریں گے تو ہمارے چھوٹے بھی یہی سیکھیں گے دو قدم آگے بڑھیں گے تو اس لیے کاش کے مطلب ہمارے روئے روئے میں آجزی داخل ہو جائے اور ہم واقعی متوازے منکسر المزاج بن جائیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام وہ کام جو عام طور پر لوگ کرتے گھروں گے اپنے دست مبارک سے کرتے تھے تو روایت ہم پڑھتے رہتے ہیں لیکن اب معاشرہ ایسا جی وہ غریب ہوگیا ہے ایک سید صاحب ہوتے تھے میرے ان سے اچھے مراسم تھے تو بیچارے ایک مسجد میں انٹرویو دینے گئے امامت کے لیے تو وہ پاس نہیں ہوئے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میرا ایک قصور تو یہ ان لوگوں نے نکالا ہم بیٹھے ہوئے تھے انتظامیاں کے ساتھ مسجد میں مجھے پانی کی ضرورت پیش آئی تو میں اٹھ گیا پانی پینے کے لیے وہ جو عام طور پر جو لوگوں کے پانی پینے کیا مٹکہ یا جو بھی ہوتا ہے پرانی بات ہے تو میں نے اس بھر کے پانی بھی دیا یہ مامسہ ہو کر کسی کو بھولا نہیں کہ پانی پینے دیا یہ کوئی دھوڑا چلا گیا خیر ہو تو یہ محول ہے آج کل بدکسمتی سے لیکن خیر ہر جگہ ایسا نہیں ہے وہ آجزی پسند کی جاتی ہے اور جو آجزی کرتا ہے وہ ظاہرہ کے بلندی پاتا ہے جو اللہ کے لیے آجزی کرتا ہے اللہ تعالی اس کو بلندی عطا فرماتا ہے مکتب المدینہ کے مطبوع رسال تکبر کے صفحہ نمبر 62 پر ہے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو حسین و جمیل اور شریف الاصل یعنی اونچے خاندان والا ہونے کے باوجود منکسیر المزاج ہوگا یعنی آجزی کرنے والا ہوگا تو وہ ان لوگوں میں سے ہوگا جنہیں اللہ عز و جل قیامت کے دن نجات عطا فرمائے گا حالانکہ حسن و جمال واقعی حسن و جمال جس کو مل جائے اور جو اونچے خاندان والا ہو اس کے لیے آجزی ہوتی دشوار ہے اس کو تکبر کا امکان زیادہ ہوتا ہے اور شرافت نصب پر تکبر بھی حرام ہے جیسے سید بھی اگر سید ہمارے سر کا تاج ہے ہم غیر سید ہیں ہم بھلے بولیں گے یہ کرنی بھی چاہیے تادیم لیکن سید اگر غیر سید پر تکبر کرے گا تو یہ بھی حرام فیل کا مرتقی ہے ہے بہت بچنا ہے بات سادات بہت کم ہوتے سے جو اپنے سید ہونے کا اظہار نہیں کرتا کہ لوگ احترام کریں گے اور ہم کہیں قلبی طور پر باطنی طور پر آگے بیچھے نہ ہو جائیں لیکن عام طور پر جو ہوگا نا وہ اپنے آپ کو سید ظاہر کرے گا کوئی حرج نہیں سید ظاہر کرنے میں دل پر نظر رکھے کہ چاہتا کیا ہے اگر یہ چاہتا ہے کہ یہ لوگوں کو پتا چلے گا میں سید ہوں تو اپنا دوڑا احترام ہوگا اپنے ریایت ہوگا کوئی نظرانہ ملے گا شکرانہ ملے گا ابھی اگر اپنا انجام خود سوچ لیں یہ بات صرف سیدوں کے لیے ہی آپ فرما رہے ہیں یہ عمومی طور پر ہم سب کے لیے ہے کہ کوئی ایسا کلام یا کوئی ایسی بات جس میں اس کی اپنی کوئی فضیلت یا اپنا کوئی منصب ظاہر ہوتا ہو تو وہ اس سے نہ بیان کریں ہاں یہ یہ ہر طور پر ہوتا ہے جیسے ایک مسجد کا امام ہے تو وہ بھی اپنا اظہار کرے گا کہ میں آپ کے محلے کی مسجد کا امام ہوں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ کچھ اپنی ریایت ہو جائے چیز سستی مل جائے اور لوگ اچھا امام صاحب ماشاءاللہ وہ سگریٹ پی رہے ہیں تو چھپا دیں گے اور تھوڑا یوں احترام سے سلام کریں گے یہ اس میں سی لذت ہے جو دنیا کی کسی بیریانی میں نہیں ہے جس کا لوگ احترام کرتے ہیں اس کو اس کا تجربہ ہوتا ہے کہ اس میں کتنا لطف آتا ہے اور اس میں شیطان کیسا کھیلتا ہے تو یوں اپنی مطلب ہے کہ فضیلت یا میں جامیت المدینہ میں پڑھاتا ہوں میں؟ میں مدنی ہوں یہ مدنی کہنا کوئی جرم نہیں ہے لیکن مدنی کیوں کہہ رہا ہے کہنے والا غور کرے کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ کہیں اس لئے نہیں کہہ رہا کہ اسلام بھائی واقعی مدنی جو ہوتا ہے اس کو اللہ میں سمجھتے ہیں ہمارے اسلام بھائی تو اب وہ مدنی یہ کہے گا تو یہ درہ اسلام بھائی توڑا مطلب یوں احترام کریں گے نمائے جگہ پر بٹھائیں گے اور تھوڑا پوچھیں گے اپنے وہ یہ خطر بھائی ہے اس لئے مطلب ہے اپنا جو بھی تعرف کروا رہا ہے کوں کروا رہا ہے یعنی کہ وہ فضیلت والا تعرف ویسے تو نورمالی تعرف کروانا کوئی حرج نہیں ہے لیکن فضیلت جس جس باپ میں نکلتی ہے خاندانی شرافت نکلتی ہے علمی لیاقت علمی حیثیت اس کی جو ہے کہ میں فلان جگہ حدیث پڑھاتا ہوں یا میں مفتی ہوں یا فلان ہوں یہ کیوں کہہ رہا ہے کہنا جائز ہے لیکن اب یہ کہ نیت پر ہے نیت میں فساد تو پھر کہنے میں فساد نیت میں فساد نہیں ہے اس لئے کہہ رہا ہے کہ تاکہ لوگ میرے قریب آ کر مجھ سے دین سیکھیں مجھے شریعت کے مسئلے پوچھیں اگر کوئی علم اس لئے تعریف کرواتا ہے تو یہ سواپ کا کام ہے اس کا لیکن اب اس لئے کروارہا ہے یا سستہ مال حاصل کرنے کے لئے یا ہاتھ چموانے کے لئے کروارہا ہے یہ اس کو اپنے دل پر غور کرنا ہے کوئی تعریف کروائے ہمیں اس کے بارے میں بدگمانی بھی نہیں کرنی کہ اس کی جو بھی نیت اس کے ساتھ ہے ہم بدگمانی کر کے اپنی آخرت دعو پہ لگائیں گے لیکن چونکہ اب یہ تو ہمارا سمجھنے سمجھانے کا ایک سلسلہ ہے تو اب ہمارے تلوائے کرام ہیں ان باتوں سے ان کو جتنا واسطہ پڑھتا ہے یہ معاشرے کے دیگر طبقات میں نہیں پڑھتا یعنی جیسے کوئی دیگر لیڈر ہوتے ہیں دنیا بھی اعتبار سے ان کو کیونکہ دینی فضیلت حاصل نہیں ہوتی تو اس لئے اس میں اتنی حلاقت نہیں ہوتی جتنا دینی حیثیت والوں کے تعلق سے حلاقت ہوتی ہے اب دیکھئے کہ رائے خدا میں کچھ خرچ کرنا اس کا اظہار یہ ہے بڑا خطرناک اظہار اگر کوئی واقعی اپنی نیت پر اتنا قابو رکھنے والا اور علم والا ہے اور وہ اظہار کرنے میں یہ سمجھتا ہے اور اس کا بالکل سو فیصدی ذہن بناوا ہے کہ میں اظہار کروں گا کہ میں رائے خدا میں یہ دے رہا ہوں تو اگلے کو ترضیب ہوگی یا واقعی تحدیس نعمت کا اس کا سو فیصدی ذہن ہے اور اس کا علم ہے اتنا کہ اس میں کوئی فساد نہیں ہے تو وہ کہتا ہے کہ کوئی اس میں حرج نہیں ہے لیکن عموماً ہے بہت دشوار اپنی نیت کا اس میں مطلب بینے کہ آدمی سنبھالے اس لیے اخفہ میں آفیت چھپانے میں آفیت ہے تو یوں مطلب یہ کہ وہ جو بھی کر رہا ہے جو کہہ رہا ہم بدگو مانی نہ کریں ہم اس کے بارے میں حسن زن کا پہلو نکالیں کہ مومن کے معاملات میں حسن زن کا پہلو نکالنا یہ واجب ہے پتہ ورزبیہ شریف میں واجب ہے کہ کسی معاملے میں ہم خامہ کا بدگو مانی ہو کیوں کہ اس اٹھ کے لائے کہ یہ نیت ہوگی وہ نیت ہوگی ہم نیت پر حکم لگانے والے کون لیکن جو بول رہا ہے جو اپنا اظہار کر رہا ہے وہ غور کرے کہ میں کہیں پسنا جاؤں آخرت میں میری نیت کیا ہے تو یہ ایسا نازک ٹوپک ہے کہ اس سے یقین مانے کہ جس کو خدا بچا ہے وہ بچ سکتا ہے ورنہ ہوت ہی دشوار ہوت ہی دشوار ہوت ہی دشوار تو دنیاوی معاملے میں محرش کرتا تھا کہ اللہ کی راہ میں دینے والا ایک تو اللہ کی راہ میں جو دے رہا ہے وہ اظہار کرے یہ تو اگر اس لیے کرتا ہے کہ دل میں لوگوں کے مقام پیدا ہو تو ریاہ ہے کچھ دنیاوی منفعات اس کو مل جائے مال مل جائے کھانا مل جائے اگر عمل اس لیے ظاہر کرتا ہے تب بھی ریاہ ہے یہ ریاہ کی تعریف میں یہ دونوں باتیں آتی ہیں لیکن دنیاوی کوئی خرچ کرتا ہے جس میں کوئی اس کی ثواب کی نیت نہیں ہے جیسے لوگ وہ سماجی کام باس کرتے ہیں ثواب کی نیت نہیں ہوتی واوا کی نیت ہوتی ہے اپنے نام کی وہ تختی لگوائیں گے کہ انہیں یہ اسپیٹل میں کمرہ بنایا یہ بھی جائز ہے تختی لگا نا اگر ریاہ کی نیت نہ ہو لیکن اب اس لیے ثواب کی نیت نہیں کری ہے وہ اس لیے کر دیا بس کام یہ بہتے لوگ اب یہ اس لیے واوا کے لیے کیا ہے تب بھی اس کو ریاہ کا گناہ نہیں ملے گا کیونکہ ریاہ اسی صورت میں ہوگی جبکہ وہ کام ثواب کا کرے اب کام ہی ثواب کا اس لیے نہیں کیا پیائی واوا کے لیے اور وہ سخاوت کر رہا ہے یہ بھی اچھی بات نہیں ہے لیکن یہ گناہگار نہیں ہوگا لیکن جو ہم ہمارا طبقہ جو ہے وہ ریاہ میں جلدی پڑ جائے گا کہ ہمارے کام اس طرح کے عام طور پر یہ ثواب کی ہوتے ہیں جس میں ہم ریاہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور یہی آجزی میں بھی ہم وہ ریاہ کر رہے ہوتے ہیں بارہ ایسا ہوتے ہیں کہ ہم آجزی کا ازار کر رہے ہوتے ہیں دل ہمارا ساتھ نہیں دے رہا ہوتا اور لوگوں پر یہ چھاپ ڈالنی ہوتی بڑی ان کی ساری بڑی آجزی تو اس لیے ہم کو اسے احتیاط کرنی چاہیے اس پر غور کرتے رہنا چاہیے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توازوگ یعنی آجزی اختیار کرو اور مسکینوں کے ساتھ بیٹا کرو اللہ عزوہ جل کے بڑے مرتبے والے بندے بن جاؤ گے اور تکبر سے بھی بری ہو جاؤ گے اب مسکینوں کے ساتھ کون بیٹے ہیں بات نہیں بہت رہا ہمارا جو حال ہے پارٹیوں کے ساتھ بیٹنے مزہ آتا ہے سماعہ داروں کے ساتھ بیٹنے مزہ آتا ہے مشہور شخصیت کے ساتھ بیٹنے میں ملنے میں اس سے کلام کرنے میں اس سے مراسم رکھنے میں اس کے ساتھ فون ہوت لائن مزہ آتا ہے فلاں کے ساتھ ہوت لائن غریب و مسکینوں کو کون پوچھے ہمارا مزہ جیسا کہاں غریب و مسکینوں کو پوچھے یہ اساتذہ کرام بھی گھوڑ کریں اس میں اس میں اساتذہ کرام کا ابتلاہ بھی ممکن ہے کہ سرمایہ دار کا بچہ اگر آپ کے پاس پڑھتا ہوگا خواہی نہ خواہی آپ اس کے ساتھ تھوڑا ہی خیال رکھیں گے اس کا اور غریب کا بچہ پڑھ رہا ہوگا کہ اس میں چیرے کون پوچھے اس کا خیال کون رکھے اس پر حقیقی معنوں میں شفقت کون کرے دونوں کو ایک ساتھ لے کر کون چلے بہت یعنی کہ یہ بہت دشوار گزار راہ ہے مگر زبان سے ہم حقی رہے ہیں فقی رہے ہیں سب کچھ ہے قلبی طور پر ہم کچھ اور ہی ہیں تو یہ زبان و دل میں جو اختلاف ہے یہ بڑا خطرناک ہے تو یہ آجزی نہیں ہے بلکہ یہ ریاکاری کہ گہرے غار میں ہم کو دھکیل سکتے ہیں بعض صورتوں میں ریاکاری بھی ہوتی ہے آجزی کے اظہار میں حقیقت میں آجزی آجزی بولنے سے نہیں ہوتی الفاظ کے کھیل سے آجزی نہیں ہوتی آجزی تو اس کے کردار سے ظاہر ہو جاتی ہے خالی بولنے سے کیا ہوتا ہے لیکن جب دل کی کیفیت ہے تو بولنے میں حرج بھی نہیں ہے ہمارے علماء کا انداز ہے فقیر یہ حضرت تحریر فرماتے ہیں کوئی اس میں کلام نہیں ہے لیکن ہر ایک کو ہم کو اپنے اپنے طور پر میں تو دعوت فکر دے رہا ہوں آپ کو سمجھو کے بعد میں میں اپنے آپ کو تو دے رہا ہوں مجھے بھی غور کرنا ہے کیا کرنا ہے ہم سب ہی کو اس پہ غور کرنا ہے ورنہ یہ کہ آجزی حقیقت میں نہ ہو تو بڑی رسوائی ہے فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کے لئے آجزی اختیار کرے اللہ عز و جل اسے بلندی عطا فرمائے گا بس وہ خود کو کمزور سمجھے گا آجز بندہ خود کو کمزور سمجھے گا مگر لوگوں کی نظروں میں عظیم ہوگا اور جو تکبر کرے تکبر یہ ہوتا ہے کہ اپنے کو برتر اور دوسرے کو گھٹیا سمجھے یہ تعریف تکبر کی تو جو تکبر کرے اللہ عز و جل اسے زلیل کر دے گا پس وہ لوگوں کی نظروں میں چھوٹا ہوگا مگر خود کو بڑا سمجھتا ہوگا یہاں تک کہ وہ لوگوں کے نزدیک کتے اور خنزیر سے بھی بتر ہو جاتا ہے تو ہمارے اکابرین ہمارے علماء ہمارے بزرگان دین یہ بہت ہی عجز مزاج ہوتے تھے انکساری کرنے والے ہوتے تھے اور واقعی وہ انکساری کرتے بیٹھے چنانچہ حضرت سیدنا عطا سلمی علی رحمت اللہ القوی کی کیفیت احیاء علوم میں یہ بیان ہوئی جب کبھی آندھی چلتی یا بجلی گرتی تو حضرت سیدنا عطا سلمی علی رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں لوگوں کو جو تکلیف پہنچتی ہے اس کا سبب میں ہوں اگر عطا فوت ہو جائے تو لوگوں کی جان اس مصیبت سے چھوڑی ہے حالانکہ زبردست تابعی بزرگی ہے لیکن آج سے حضرت سیدنا مالک بن دینار علی رحمت اللہ الغفار فرماتے ہیں کہ اگر مسجد میں یہ اعلان ہو جانا کہ جو تم میں سے سب سے برا ہے وہ سب سے پہلے مسجد میں سے نکل جائے تو میں نکلنے کے لیے لپکوں گا اگر کوئی مجھ سے طاقت میں زیادہ ہوا اور مجھے پیچھے دھکیل دے تو الگ باتیں برنا میں سب سے پہلے نکل جاؤں انہیں وہ اظہار کر رہے ہیں کہ میں سب سے برا ہوں حضرت سیدنا حسن بسری علی رحمت اللہ القبی فرماتے ہیں کہ جب تم گھر سے باہر نکلے تو جتنے بھی مسلمان تجھ سے تیری ملاقات ہو تو سب کے بارے میں یہ ذہن بنا کہ یہ مجھ سے افضل ہے ہمارے کیسے ہو گئے استاد اپنے شاگرد کو کیسے افضل سمجھے پیر اپنے مرید کو کیسے افضل سمجھے امام اپنے مقتدی کو کیسے افضل سمجھے باپ اپنے بیٹے کو سیٹ اپنے ملازم کو حاکیم اپنے محکوم کو کیسے یعنی کہ اپنے سے برتر افضل سمجھے یہ منزل دشوار ہے لیکن مایوس نہیں ہوں ہم کو ذہن بنانا ہے کیسے افضل سمجھے آپ نے اس پر اویش اتفرمایا تو سوال بھی میرے ذہن میں بھی یہی آیا کہ کیسے افضل سمجھے آخر میں ایسی کیا سوچ بنا ہوں اپنی کہ میں جب گھر سے باہر نکلوں تو میری ملاقات جن مسلمانوں سے ہوئی ہے خواہ وہ میرے ماتحد ہیں یا میرے ماتحد نہیں ہیں مگر میں ان کو اپنے آپ سے افضل سمجھوں تو میں ایسی اپنی کیا طبیعت بنا ہوں یا اپنے بارے میں ایسی کیا اپنی ذات کے بارے میں ایسی سوچ بنا ہوں کہ جس سے مجھے یہ قلبی توپر میرے یہ جذبات سچے ہوں کہ یہ میرے سے افضل ہے کیونکہ زبان سے تو نہیں نہ کرنا بزرگوں کے اقوال میں اس کی رہنمائی موجود ہے اب مثال کے طور پر اپنے سے کوئی بڑا ہے تو اس کے بارے میں یہ ذہن بنائے کہ یہ مجھ سے بڑا ہے تو اس کو اللہ کی عبادت کرنے کا موقع زیادہ ملائے یہ مجھ سے افضل ہے اچھا اب اپنے سے کوئی چھوٹا ملے تو یوں کہ یہ مجھ سے افضل ہے کہ یہ مجھ سے چھوٹا ہے اس کو اتنا جتنا وقت مجھے ملا اتنا وقت اس کو ملا نہیں ہے تو اس لئے اس نے مجھ سے کم گناہ کی ہوں گے تو یوں یہ افضل اگر مساوی ہے تو پھر اپنی غفلت پر نظر رکھیں میں سست آدمی ہوں اس کو میرے جتنی بھلے عمر ہے لیکن اس نے ضرور مجھ سے زیادہ عبادتیں کی ہوں گی اور گناہوں سے اس نے اپنے آپ کو بچایا ہوگا اچھا اسی طرح اہل علم ہے تو وہ بھی کسی جاہل کو بھی دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کو پیشے نظر رکھیں کہ بھلے میں اہل علم ہوں لیکن یہ انپڑے اور میں اہل علم ہونے کی باوجود میں گناہ کر رہا ہوں کہ مجھے گناہوں کے حلاقت خیزیاں معلوم ہیں اس کو تو بچارے کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے تو ہو سکتا ہے یہ اپنی لاعلمی کی وجہ سے بھولپن کی وجہ سے کہ اس کو پتہ نہیں چاہیے نکل جائے اور میں پس جاؤں گے تم کو تو سب کچھ معلوم تھا وہ آپ نے سنا بھی ہوگا کہ علم کو یعنی کہ علم جو اس کی پکڑ بہت سخت ہوگی کئی معاملات میں علم کی پکڑ سخت ہوگی تو اس لیے مطلب وہ میں تو اہل علم ہوں لیکن میں بچ نہیں پاتا یہ بچ جاتا ہے تو یہ مجھ سے بہتر ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کیا ہے تو کسی کو نہیں معلوم کہ ہو سکتا ہے کہ اس جاہل کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کو پسند آ گیا ہو اور یہ نکل جائے بخشا جائے اور میں رہ جاؤں ایک بزرگ کے بارے میں ہے نا کہ وہ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں ان کے گھر کا کام کر دیتے ہیں ان کے لیے کچھ سودا سامان لا دیتے ہیں اور فرماتے کہ جو بزرگوں کے انتقال کے بعد جو واقعات ملتے ہیں وہ آپ بھی پڑھیں گے تو پسے چل جائے گا پڑھیں بھی ہوں گا آپ نے ان میں علم کی وجہ سے مغفرتیں ہوئی ہوں ایسی مثالیں کم ملتی ہیں اس طرح کے کام کرنے والوں کی مثالیں زیادہ ملتی کہ وہ نگل جاتے ہیں باقید ایسے بزرگوں کے شاید حسن بسری یا مالک بن دھینار یا کسی کا واقعہ ہے ان کو خواب میں دیکھا گیا مَا فَعِلَ اللَّهُ بِكَا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا انتقال کے بعد فرما کہ وہ باقی جو میں نے پڑھا پڑھایا وہ تو رہا ایک جگہ وہ رات کو اٹھ کر جو دو رکعت پڑھتا تھا نا میں نکھلیا اس طرح کے اور بھی ڈھونڈے نا اپنے رحمت بری حقایات اس کو آپ اگر اس کا سروے کریں گے نا حقایات کا ہائے بڑے بڑے بزرگوں کی علماء کی حقایات لیکن آپ اکثریت ایسی ملیں گی کہ کوئی مطلب کسی پر ہمدردی کی وجہ سے بکشا گیا کسی پر رحم کھانے کی وجہ سے بکشا گیا کسی نے کسی کا کام کر دیا اس کی وجہ سے بکشا گیا کوئی اس وجہ سے بکشا گیا کہ مسئلہ بتاتا تھا اس لئے اس کی مقفرت ہو گئی تو یوں مطلب زیادہ تر واقعات ملیں گے وہ اس طرح کی ملیں گے حدیثوں میں بھی کئی واقعات ملیں گے اب جیسے ایک شخص کا واقعہ حدیث شریف میں کہ اس نے وہ ایک کانٹے دار شاخ یا درخت راستے میں دیکھا جو مسلمانوں کے راستے میں اس نے اٹھا دیا کہ ان کو تکلیف نہ ہو اس وجہ سے اس کی بکشش ہو گئی جنت اس کو مل گئی اس طرح کتے پر رحم کرنے کا ظالم کا واقعہ یہ بھی حدیثوں میں کہ وہ کتہ مٹی چاٹرہ دا گیلی کمے کے قرید پیاس کے مارے تو اس نے اپنی جراب نکالی اور کمے میں ڈال کر پانی اس کے حلق میں ٹپکایا اس کی مغفرت کا سبب بن گیا نہ وہ علامہ تھا نہ مفتی تھا تو علامہ مفتی بھی بننا ہے ایک بات بولتا ہوں لیکن یہ کام بھی کرنے ہیں یہ نہیں کہ ہم علامہ مفتی بن گئے جنت کی سند اپنے ہاتھ میں آگئی ٹھیک ہے درست نظامی کے سند ہاتھ میں ٹھیک ہے سجا کر رکھے اس کو فریم کر آگئے قبر میں ساتھ نہیں آئی گئے قبر میں آپ کے اعمال اگر علم الدین اللہ کے لئے حاصل کیا تھا تو وہ کام آئے گا کاغذ کی سند کام نہیں آئی گئے تخصص فیل فقہ کیا اس کی سند ساتھ نہیں چلے گی خود کتنا عمل کیا اور کتنا آپ کے اندر اخلاص تھا یہ کام آئے گا اور للہیت کے ساتھ اگر آپ نے دین پڑھا پڑھایا تو یہ کام آیا اس لئے مطلب یہ ہے کہ یہ فارمولے ہم کو بزرگوں نے بتا دیئیں کس طرح ہم دوسرے کو اپنے سے افضل سمجھیں تو یہ حقیقت ہے کہ اگر یہ فارمولہ لے لیا جانا تو معاشرہ ہمارا صحیح ہو جائے یہ تکبر کی وجہ سے دوسرے کو حقیر سمجھنے کے وجہ سے ہم تو پر غصہ اسی لئے تو آتا ہے اپنے سے غصہ آتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ یار یہ آئے بدو اگر بول نہیں پاتے تو وہ دل میں وہ غصے کی کیفیات نیچے کی طرف اترتی ہے لیکن وہ اس میں بھی خرابی ہیں اور بولنے میں بھی خرابی ہیں عموماً غصہ جو ہے نا یہ سمجھو غصہ اور تکبر یہ ایک دوسرے کے مطلب یعنی کھالا ماموگ ہیں یا یوں سمجھو کہ غصہ یہ تکبر سے جنم لیتا ہے اس کی اولاد ہیں کیوں سمجھو اور جو واقعی انکساری والا ہوگا اور اس پر خوف غدا کا غلابہ رہتا ہوگا اور واقعی قلبی دور پر عاجز ہوگا وہ غصے اور چگڑے اور پھونپاں اور اپنے قصے سنانا کہ میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا میں نے اتنی کتابیں لکھی میرے اتنے بیانات ہوئے اس کو مدنی محول میں لائیا اس کو نمازی یہ قصے نہیں سنائے گا وہ رکھے گا کیونکہ میں نے سب کو صدار دیا ٹھیک ہے پوری دنیا کو صدار دیا ایک مثال ہے اور اگر کوئی صغیرہ گناہ میرے جہنم میں جانے کا سبب بن گیا تو یا آخری وقت نعوذ باللہ برا خاتمہ ہو گیا تو ایمان پر خاتمہ ہی نہ ہوا تو تو بڑے سے بڑا علامہ جو ہے نا یہ یہ ذہن بنائے کہ میں ٹھیک ہے بہت بڑا علم ہوں نہیں نہیں ہے لیکن شیطان مجھ سے بڑا مولوی تھا بہت بڑا علم تھا یہ وہ سب جانتے ہیں اس کو موقع زیادہ ملا عبادت کرنے کا آپ کو کم ملا ہم کو کتنا ملا پچیس سال پچاس سال سو سال دو سو سال اور اس ابلیس کو اسی ہزار سال اس نے عبادت کی یہ مفتی احمد جہار خان صاحب نے لکھا ہے اور یہ بھی بتا جاتا ہے کہ لاکھوں سال اس نے عبادت کی اتنا بڑا مولوی تھا اس کا علم اس کے کام نہیں آیا اس کو لے ڈوبا تو تکبر اسی یہی لے ڈوبا یہ تکبر جو وہ ہمارے ہم بہت پایا جاتا ہے عاجزی صرف زبان کی نوک پر ہے اندر نہیں اتر پاتی جس کا میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ بس یہ ہے کہ ہماری عاجزی کا امتیان اس وقت ہوتا ہے جب کوئی بات ہمارے مزاج کی خلاف ہو جائے ورنہ ہم فقیر ہیں حقیر ہیں زبان سے سب کچھ ہے ناکس العلم ہے تعلیب العلم ہے آپ لوگ بھی بولتے ہیں تعلیب علم ہے اگر جاں کی کہ میں تعلیب علم ہے کہ ہر شخص تعلیب علم ہی ہوتا ہے اس کی ترقی کے منزلیں باقی ہوتی ہیں کتنا ہی بڑا علم ہو یوں دیکھا جاتا ہے وہ تعلیب علم ہے وہ اس کو علم کی ضرورت رہتی رہتی ہے اللہ علم ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہے بندہ پھر ان کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ واقعی مقلوق میں سب سے بڑے علم ہیں ہر نبی اپنی امت میں سب سے بڑے علم ہوتے ہیں اب تو کوئی نبی نہیں آئے گا یہ وہ سب سے بڑے علم ہیں باقی ہم لوگ تو اگر علم بن بھی جائیں ہمارے اندر تو اتنی کمی ہوتی ہے ہمارے تو حافظے کمزور ہیں بہت کچھ پڑا ہوتا ہے بھول جاتے ہیں اس لیے مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر تو آجزی کا بہت کچھ سامان ہے اپنے آپ پر غور کریں تو اتنی کمی اور کمزوری ہوتی ہم اس پر پردہ ڈالتے اور اپنے آپ کو یعنی کہ تھوڑا یوں بنا سجا کے پیش کرتے ہیں جسے ہم بہت آفتاب اور مہتاب علم ہیں علیہ کے ساتھ ہوتا نہیں تو اللہ کرے کہ ہم کو حقیقت میں آجزی کرنا آجائے اللہ پاک پہر حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم کو آجزی نصیب فرمائے صلو علیہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ محمد امام فقر الاسلام حضرت سیدنا علی بن محمد بزدری علیہ رحمت اللہ القوی جب بغداد معلہ کے مدرس نظامیہ میں صدر مدرس مقرر کیے گئے تو پہلے دن جب وہ مسند تدریس پر بیٹھے تو انہیں خیال آ گیا کہ یہ وہی مسند جس پر کبھی حضرت سیدنا ابو اسحاق شیرازی علیہ رحمت اللہ القوی اور حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی جیسے اکابیر امت بیٹھ کر درس دے چکے یہ تصور آتے ہی ان کے دل پر ایک عجیب قیفیت تاری ہو گئی اور آنکھوں سے آنسوں کا ایک سیلاب اممہ دایا بڑی دیر تک امامہ اپنی آنکھوں پر رکھ کر روتے رہے اور یہ شیر پڑا قلط دیار و فسد و غیر مسود و من الغناء تفردی بسود یعنی ملک باک کمال لوگوں سے خالی ہو گیا اور میں جو سرداری کے لائق نہیں تھا سردار بن گیا مجھ جیسے آدمی کا سردار بن جانا کس قدر تکلیف دے ہے نا آجزی ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم آخان آفتہ بس میرے میں اس علم کا سورج ہوں لیکن یہ جو واقعی علم کے سورج تھے یہ امام غزالی وغیرہ یہ بہت پرانے علماء بہت پرانے بزرگ سرکار غوثی آزم سے بھی پہلے کہیں گوث پاک کا جو مدرس نظامیہ یہ پہلے سے جس بعد میں سرکار غوثی آزم رضی اللہ تعالی نے مدرس نظامیہ کے ذریعے علم دین پھیلایا درست العلم حتی صورت قطبا میں علم کا درس دیتا رہا دیتا رہا یہاں تک کہ قطب بن گیا اب امام غزالی بھی معطاب علم تھے آفتاب معرفت تصوف کے کتنے بڑے امام اپنی مغفرت کا سبب کیا بتاتے وہ علمی صلاحیت کی بات نہیں ہے کہ کسی نے خواب دیکھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا سنو کیا فرمایا میں ایک بار لکھ رہا تھا مکھی میرے قلم پر بیٹھ کر وہ نب سے سیاہی چوسنے لگی یا تحریر پر بیٹھ گئے شاید قلم پر بیٹھ گئے قلم پر بیٹھ گئے اسی آئی چوسنے لگی تو میں نے اپنا قلم روک دیا وہ علم کا کام روک دیا اس مکھی کی خاطر یہ بیچاری پیاسی ہوگی اس کو پینے دو پس اس مکھی پر رحم کھانا میری مغفرت کا سبب بن گیا اس لیے یہ سب اپنے کو کرنا ہے کیڑیوں پر بھی رحم کرنا ہے کتوں پر بھی رحم کرنا ہے ٹھیک ہے کتہ اپنی جگہ پر جانور جیسا بھی ہے لیکن یہ احسا تو نہیں ہے اس کو بے قصور ہم پتھر مارے ڈنڈا مارے اور اس کو دودھکار کتے کو بھی دودھکار نہ جو ہے نا یہ بھی طبازوں کے تو خلاف یہ کتہ ہم کتے سے کب اچھے جب ہم ایمان سلامت لے کر جنت میں داخلہ پانے میں کامیاب ہو جائے اور جو جنت میں داخلہ پانے میں کامیاب نہیں ہوا معاذ اللہ دوزخ ہی ہوا تو کتہ اس سے کروڑوں درجے بہتر یہ کتہ دوزخ میں نہیں جائے گا عذاب پانے کے لیے نہیں جائے گا جانور جب ان کے آپس کے جو حقوق ہوں گے جن جن کے ہوں گے تو وہ بے شک اٹھائی جائیں گے لیکن مجھے بھی مٹی کر دیا جاتا لیکن اس کو مٹی نہیں کیا جائے گا ہمیشہ جہنم کا عذاب مٹھتے گا تو یہ انسان کے ساتھ تو اس لیے جانوروں کو بھی ان مانو کر حقیر سمجھنے سے بچے اور اپنا ذہن بنا کہ یہ مجھ سے بہتر کہ اس کو مطلب میرا پتہ نہیں اس کو ایمان کا مسئلہ نہیں جانور کے لئے تو مکلف ہی نہیں ہے ہم لوگ مکلف ہیں کہ ایمان ہمارا بچاگر لے جانا ہے اور ہے بڑا یہ مرحلہ بہت کٹھین ہے لیکن بھارت اللہ کی رحمت سے ہم امید کرتے کہ ہمارا ایمان محفوظ رہے گا اور ہاں اب اگر یہ کوشش کریں تو کاش ایک روایت میں جو کہ صرف دسمار پڑھنا دن میں پورے دن میں اللہ تعالی ایک فرشدہ مقرر کر دے گا جو ہم کو یہ شیطان سے گناہوں سے ہم کو بچائے گا ہماری حفاظت ہے بہت آسان ورد لیکن نہیں ہو پاتا یار یوں باتیں کرنے میں تو گفتار کے غازی ہیں جب باتوں پہ تو گھنٹا گھنٹوں نکل جا ہم کو پتا نہیں چلتا لیکن یہ آدھے منٹ کا ورد اپنے سے نہیں ہوتا دس بار پڑھ دو آدھا منٹ ایک منٹ کتنا لگے گا اللہ ہم توفیق دے سلو علی حبیب سب کو کا پائے کر بنا ہے حقیقی توازو نصیب کرے الفاظ کی نہیں دل کی توازو نصیب فرمائے آپ سب کے صدقے میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہو صلو علی حبیب صلو اللہ تعالی علی محمد شاہد تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا شاہد تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا کرے دن رات سنت کی خدمت یا رسول اللہ